ہلو بھائی لوگوں کیسے ہیں آپ سواغت کرتا ہوں آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل اجاواب ہیل ٹیپس میں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے فوڑے کو پکانے کے گھرے لوپ آئے فوڑے لال مواد سے بھرے دانے ہوتے ہیں جو تو اچھا کی نیچے بنتے ہیں اور بہت دردناک ہوتے ہیں فوڑا تب تک ٹھیک نہیں ہوتا جب تک کہ یہ پک نہ جائے اور مواد پوری طرح سے بھار نہ نکل جائے فوڑے ہونے کی استطیق میں فوڑا یا گاٹ کو پکانے کا طریقہ کھوجنا اور اسے جلد سے جلد صاف کرنا پر تیئے ویقتی کے لیے اوشک ہوتا ہے فوڑے اکثر بڑے پمپلز کی طرح دیکھتے ہیں یہ واسطہ میں ایک سنکرمت ہیر فولیکل کے پرینام سروپ اتپن ہوتے ہیں یہ سنکرمت عام طور پر شریع کے ان اسطحانوں پر ہوتے ہیں جہاں بال ہوتے ہیں اور جہاں سے پسینہ آ سکتا ہے یا دی فوڑے کا علیہ سمیں پر اور ٹھیک طریقے سے نہیں کیا جاتا ہے تو یہ آس پاس کے چھتروں کو سنکرمت کر سکتا ہے یہ سنکرمت تو اچھا کی ادھگ گہرائی میں جا کر اور ادھگ فوڑے اتپن ہونے کا قرار بن سکتا ہے اگر کسی ویقتی کو لگتا ہے کہ اسے پھوڑا ہوا ہے تو جل سے جل گریلو اپائے پرابت کرنا چاہیے پھوڑے کی پیچان کے لیے کچھ سامانے لکشڑوں پر دیان دینا چاہیے جیسے پھوڑے بڑے اور لال ہوتے ہیں عام طور پر بیچوں بیچ ایک پیلہ یا سفیت خیرہ دکھائی دیتا ہے جہاں سے مواد نکل سکتا ہے پھوڑا عام طور پر سمیں کے ساتھ بڑا ہو جاتا ہے اور مواد سے بھر جاتا ہے جب شریر سنکرمان سے لڑتا ہے تو سمبندد ویقتی کو ایک بڑے پھوڑے کے ساتھ بخار کا انوبہ بھی کر سکتا ہے ایسے انیک اپائے موجود ہیں جن کی مدد سے بینا چکت سکیہ علاج کے گھر پر ہی پھوڑے کا علاج کیا جا سکتا ہے پھوڑے کا گریلو علاج کرنے کے لیے آپ نم میں سے کسی بھی طریقے کو اپنا سکتے ہیں جو اس پرکار ہیں ٹی ٹی ری اوائل میں انٹی بیکٹریل اور انٹی سیپٹک گھوڑ ہوتے ہیں جو کی پھوڑا پیدا کرنے والے جیوالو سنکرمان کا علاج کرنے میں مدد کر سکتے ہیں ٹی ٹی ری اوائل کو سیدھے سکن پر نہیں لگانے چاہیے کیونکہ اس سے سکن پر جلن پیدا ہو سکتی ہے ٹی ٹی ری اوائل کی پچ بوندے ایک چمچ ناریل یا زیتون کے تل کو ملا کر اس کے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ٹی ٹی اوائل کو روئی کے سہارے پھوڑے پر دن میں دو سے تین بار لگانا چاہیے یہ اوائے تب تک اپنا ہے جب تک کی پھوڑا پوری طرح سے نکل نہ جائے سوڑا نمک قبل درس سے آرام ہی نہیں دیتا بلکہ یہ پھوڑے کے علاج میں بھی مدد کر سکتا ہے نمک مواد کو سکھانے میں مدد کر سکتا ہے جس سے پھوڑا جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے گرم پانی میں ایپسم سالٹ کو گھول لیں اور پھر اس سے بیس منٹ تک پھوڑا پر بھاوچ چھتر کی صفائی کریں اس اوائے کو روزانہ کم سے کم تین بار تب تک ازمانہ چاہیے جب تک کی پھوڑا نہ کھل جائے اگر کوئی ویقتی پھوڑے کو لے کر پرشان ہے اور اس کا الائٹ ڈھونڈ رہا ہے تو اس کے لئے پیاز اور لسن کا اپیو کرنا صحیح ہوگا پیاز اور لسن پیس کر پیشٹ بنا لیں اور اس پیشٹ کو پھوڑے پر لگائیں اس اوائے کو ازمانے پر آپ کو جل سے جل مواد اور سوجن سے چھٹکارہ ملے گا زیرہ اور پانی کا پیشٹ بنا کر اسے پیروہاوی جگہ پر لگانے سے پھوڑا جلدی پکتا ہے اور در سے چھٹکارہ ملتا ہے جن میں دو سے تین بار اس پیشٹ کو لگائیں اور پھوڑے سے جلدی نجات پائیں بالتوڑیا پھوڑے سے چھٹکارہ پانے میں مدد کرنے کے لیے پھوڑے کی گرم سکائی کرنا اوشک ہوتا ہے گرم سکائی اور ہیٹنگ پیٹ کا اپیوک کرنے سے پھوڑا آسانی سے پکنے اور ساف ہونے میں مدد ملتی ہے آپ ایک نم تولیہ کے اوپر ایک ہیٹنگ پیٹ رکھ کر اسے پیروہاوی چھٹر پر رکھ سکتے ہیں اس اوپائے دوارہ پھوڑا کھلنے اور مواد نکل لے میں ایک سبتہ سے کم سمیہ لگ سکتا ہے پھوڑا کھلنے کے بعد تین دنوں تک ہیٹنگ پیٹ یا گرم سکھ کو عزماتے رہیں نیم اور تلسی کے انٹیک سیپٹک انٹیک بیکٹیریل گرھ کے قارن اسے پھوڑے پھنسی کے علاج کے لیے رامبار اوپائے مانا جا سکتا ہے جو ویکٹی پھوڑے کو لے کر پرشان ہیں اور جلد سے جلد ان سے راج پانا چاہتے ہیں تو وہے نیم اور تلسی کو پیس کر اس کا لپ بنائیں اور اسے پھوڑے پرواوی چھتر پر دن میں تین سے چار بار اچھی طرح لگائیں کچھ ہی سامنے میں آپ کو چوکانے والے نتیجے دیکھنے کو ملیں گے اس اوپائے کو اپنانے سے دو دن کے بیتر پھوڑے میں جلن اور درد سے چھٹکارہ مل جائے گا ایلو ویرہ اور حلدی میں انٹی بیکٹیریل گرھ پائی جاتے ہیں جو کی پھوڑے کے گھریلو علاج کے لیے کافی لابدھائک ہے ایلو ویرہ کے گودے میں حلدی ملا کر لیب بنائیں اب اسے پھوڑے پر دن میں دو سے تین بار لگائیں اس اوپائے کو ازمانے سے پھوڑا جلدی پک کر پھوٹ جائے گا پھوڑا پھوٹنے پر اس کی مواد کو اچھی طرح سے گرم پانی سے ساف کریں پھوڑے کو پکانے کا سب سے اثردار طریقہ حلدی اور سرسو کے تیل کا اپیوک کرنا ہے اس آئر ویڈک علاج کو اپنانے کے لیے سرو پر تھم حلدی کو سرسو کے تیل میں ملا کر ایک پیشٹ بنا لیں اب اس پیشٹ کو پھوڑے سے پربابت چھتر پل لگائے رہیں اس سے سوجن کم ہوتی ہے پھوڑا نرم ہو کر جلدی پک جاتا ہے اور آسانی سے مواد نکل جاتا ہے جس سے درد کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ حلدی اور ادرک کے پیشٹ کو بھی دن میں دو سے تین بار پھوڑے پل لگا سکتے ہیں آر انڈی کا تیل شکتی شالی انٹی انفیلیمیٹری اور جیوالو رودی گلوں کے کاران پھوڑے کا گھر پر سولتہ پوربک علاج کرنے کا پربابی پرکارتی کو پاہ ہے آر انڈی کے تیل کو پھوڑے کے اوپری بھاگ پل لگائیں اسے آپ دن میں چار بائٹ ٹرائی کریں اس سے پھوڑا نرم ہو جائے گا اور پھوڑا جلدی پھوٹ جائے گا یہ پھوڑے کو پکانے کا آسان گھرے لگے اوپائے ہو سکتا ہے